بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہانے چینی لوگ داستان سے محوظ ہے کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کی چھت سے ایک جنگلی جانور لٹکا ہوا ہے جب اس نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو وہ ایک لومڑ لٹکا ہوا تھا اور اس نے پھر اعلان کیا جو اس خواب کی تعبیر بتائے گا اسے مالا مال کیا جائے گا ایک کسان نے سوچا کہ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے تکا لگ گیا تو بارے نیارے ہو جائیں گے یہی سوچ کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا جاتے جاتے ایک جنگل میں سے جب گزر رہا تھا تو اس کا سامنا ایک سام سے ہوا سامنے کسان سے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو تو کسان نے سارا ماجرہ بیان کر دیا کہ میں خواب کی تعبیر بتانے کے لئے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بدلے مجھے انعام و اکرام دیا جائے یہ سن کر سامنے کہا خواب کی تعبیر بتانے میں تو میں بڑا ماہر ہوں یہ میرے لئے کوئی بڑا کام نہیں ہاں اگر تم بادشاہ کے دیئے گئے انعام میں سے مجھے بھی حصہ دوگے تو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں چنانچہ سامنے کی بات سن کر کسان مان گیا اور بادشاہ کے انعام میں سے حصہ دینے کے لئے تیار ہو گیا لہذا سامنے اس کو تعبیر بتائی اور کسان وہ تعبیر سن کر بادشاہ کے محل کی جانب چل پڑا اور محل میں جا کر اس نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر اس کو وہ ساری تعبیر بتا دی تعبیر یہ بتائی کہ خواب میں جو محل کے اوپر لٹکا ہوا لومڑ بادشاہ نے دیکھا اس کا مطلب ہے ملک میں مکاری اور فریب کا غلبہ ہے بادشاہ نے خوش ہو کر دیر سارا انعام دیا اور پھر وہ واپس کسان جب اس سامن کے ٹکانے پر جا کر رکا اس نے بتایا بھئی مجھے تو کچھ بھی انعام میں نہیں ملا اور اس طرح انعام میں سے سامن کو کچھ بھی نہ دیا اور واپس چلا گیا کچھ عرصے بعد بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا کہ محل کی چھت پر ایک بھیڑیا لٹکا ہوا ہے پھر ویسا ہی اعلان ہوا پھر وہی کسان قسمت آزمائی کے لیے روانہ ہوا سامن نے اس مرتبہ بھی انعام میں حصہ داری کی شرط پر تعبیر بتا دی کہ جا کر بادشاہ سے کہنا کہ ملک میں خون ریزی اور فساد اس کا مطلب ہے چنانچہ اس مرتبہ بھی کسان سامن سے انعام میں حصہ داری کا وعدہ کال کے روانہ ہوا اور بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتا دی بادشاہ نے پھر انعام و کرام سے نوازا اور کسان واپس لوٹایا جب وہ دوبارہ سامن کے ٹکانے پر آیا تو سامن نے اپنا حصہ طلب کیا تو اس نے سامن پر تلوار کا وار کر دیا سامن کی بل میں گستے گستے دم کٹ گئی سامن بھی حیران تھا کہ کیسا شخص ہے کہ مجھ پر ہی وار کیے جا رہا ہے اور میری دم کٹ دی سامن نے دم کٹ کر دوبارہ اپنے گھر کی رالی اور اسی طرح دن گزرتے گئے پھر یوں ہوا کہ تیسری مرتبہ بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا جس نے اس میں دیکھا کہ ایک بھیڑ لٹکی ہوئی ہے اس کے محل میں اور اب وہ اس کی تعبیر کو پانے کے لیے پھر اس نے اسی طرح کا اعلان کر دیا جب کسان نے دوبارہ یہ اعلان سلان تو اس نے کہا کہ دوبارہ مجھے قسمت ازمانی چاہیے کسان چل کر سامن کی بل پر گیا اور گڑ گڑانے لگا اور معافیاں مانگنے لگا اس مرتبہ تعبیر بتا دو میں پچھلے تمام جو آپ کے انعام رہتے ہیں ان میں سے بھی حصہ دوں گا اور اس مرتبہ کے انعام میں سے بھی حصہ دوں گا سامن نے اس کی بات مان لی اور اس کو یہ تعبیر بتائی کہ بھیڑ کے لٹکے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں بلکل امن و امان ہے لوگ صدر گئے ہیں اماندار اور نیک ہو گئے ہیں بادشاہ نے کسان کو انعام دیا اور نوازت تو وہ سیدھا سامن کے پاس گیا اور سارا انعام دھیر کرتے ہوئے بولا جتنا چاہو اس میں سے لے لو کہو تو پچھلے انعامات کا بھی حصہ لے لو اور مجھے معاف کر دو سامن نے کہا مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تمہارا نہیں بلکہ وقت کا قصور ہے پہلی مرتبہ جب ملک میں جھوٹ اور مکاری کا راج تھا تو تم نے بھی مکاری کی اور مجھے انعام نہ دیا دوسری مرتبہ جب ظلم و زیادتی کا دورہ تھا تو تم نے بھی مجھے انعام دینے کی بجائے میرے اوپر تلواروں کے وار کیے اور میری دمکار ڈالی تم بھی اس ظلم و زیادتی والے اثرات کا شکار ہو گئے تھے اب چونکہ جب بادشاہ نے محل میں لٹکی ہوئی بھیڑ کو دیکھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امانداری اور دیانتداری پورے ملک میں پھیل چکی ہے تو تم نے بھی سارا انعام میرے آگے رکھ دیا کہ تم بھی اب اماندار انسان ہو گئے ہو انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ سان نے جب سان کی بات کو گھور سے سنا تو اسے واقعی لگا کہ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا اس پر بھی زمانے کے اثرات آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا گیا اسی لیے اس نے پہلی مرتبہ سان کو دھوکا دیا اور دوسری مرتبہ اس پر ظلم و زیادتی کی اور تیسری دفعہ امانداری کے ساتھ سارا پیسہ دولت اور سونا اس کے سامنے رکھ دیا دوستو یہ چین کی ایک لوگ داستان ہے جو ہزاروں سال سے لوگ وہ سنتے آ رہے ہیں تو دوستو اس چینی لوگ کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ ہمیں زمانے کی روح میں نہیں بہا جانا چاہیے بلکہ غلط اور درست کو مد نظر راک کر آپ نے فیصلے کو کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں عرفان فانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ